بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں دارہ شکوہ اورنگ زیب عالم گیر دونوں بھائی تھے ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے دارہ شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے لہٰذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے جبکہ اورنگ زیب عالم گیر مہشائی کی صحفت پا چکے تھے اس لئے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظار مل جائے تو بیداد کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالہ دستی قائم کر دوں گا دارہ شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پر ایک مستجابت دعوات بزرگ رہتے ہیں ان سے دعا کروائیں جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لئے اپنا مصالح پیش کیا دارہ شکوہ نے ازرائے عدب کہا نہیں جی میں اس قابل کہا کہ اس جگہ بیٹھ سکوں اگر انہوں نے بزرگوں کی تو سمجھتے کہ المرفوق العدب کے حکم کا درجہ عدب سے زیادہ ہوتا ہے اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا حضرت میں اس قابل کہا انہوں نے تیسری مرتبہ اسرار کیا کہ بیٹھئے لیکن کہنے لگا جی نہیں آپ ہی بیٹھئے جب وہ بیٹھ گئے تو دارہ شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی پھر جب اٹھنے لگا تو کہا حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی مجھے تخت و تاج عطا فرما دیں بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مسلح تو پیش کیا تھا آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں اب تو وقت گزر چکا ہے اس سے بہت زیادہ افسوس ہوا اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگ زیب عالم گیر ہی کو نہ پتا چل جائے لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا اللہ تعالی کی شان دیکھئے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگ زیب عالم گیر میلے کو بھی کس نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر ایک مستجابت دعوات بزرگ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اورنگ زیب عالم گیر تو ویسے ہی اللہ والوں کے صحبت یافتہ اور صاحب نسبت ہے چنانچہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچی تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا جی آئیے تشریف لائیے اور بیٹھئے انہوں نے ازرائے عدب کہا حضرت میز قابل کہا انہوں نے فرمایا نہیں نہیں بیٹھو جب دوبارہ کہا کہ بیٹھ تو وہ ان کے مسلحے پر بیٹھ گئے بات چیت ہوتی رہی جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالا دستی قائم کرنے کے لئے کام کروں اس لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے تخت و تاج آتا فرما دے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہہ لے اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے لہٰذا کہنے لگے حضرت تخت تو مل گیا اور کیا تاج نہیں ملے گا فرمایا تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے اورنگ زیب عالم گیر کو فورا یاد آیا کہاں شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے وہ واقعی نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہیں مجھے وضو کرواتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہ تھا چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں چونکہ صحبت یافتہ تھے اس لئے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو عادب کے خلاف ہوگا وہ امامہ تو بانتے ہی تھے اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے وہ کہنے لگے کہ میں اس قابل کہا کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچیں وہ فرمانے لگے نہیں نہیں امامہ رکھ دیجئے تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا لیکن اورنگ زیب عالم گیر افسرار کرتے رہے بل آخر انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگ زیب عالم گیر کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرا راست فاش کر دیا اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سپورٹ کیے ہوئے ہوتا ہے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے ان کا پتہ بھی نہیں چلتا باطنی فراست پر بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں ہر بندہ نہیں پہچانتا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں